اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی چوری کا سامان اپنے پاس رکھتا ہے یا پھر کسی سے ریسیو کرتا ہے کسی سے چوری کا سامان لیتا ہے یا کسی سے چوری کا سامان خریدتا ہے تو اس کو کتنی سزا ملے گی دیکھیں اگر کسی کو پوری طرح سے نالج ہے کہ جو میں سامان اپنے پاس رکھ رہا ہوں کسی سے لے رہا ہوں یا کسی سے خرید رہا ہوں وہ چوری کا ہو سکتا ہے یا چوری کا ہے اگر اس کو نولیج ہے اس کو پتہ ہے تو اس پر دھارہ چار سو گیارہ ای پی سی کا سیکشن لگے گا اور اس میں اس کو تین سال تک کی سزا ہو سکتی ہے دیکھئے ایکس کا ایکزمپل دے دیتا ہوں جیسے آج کل ہم موبائل لے لیتی ہیں کسی سے پرانا سیکنڈ ہینڈ موبائل لے لیتی ہیں اور کئی بار جو جس موبائل کی قیمت پچاس ہزار ہوتی ہے کوئی سامنے والا بندہ بہت زیادہ سستہ دے رہا ہوتا ہے دس ہزار کا پانچ ہزار کا تو ہمیں اور بینا بل کے ہمیں کوئی بل بھی نہیں ملتا اس کا تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چوری کا ہو سکتا ہے تو ہمیں یہ نولیج ہوتی ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کا موبائل لے لیتے ہیں اور وہ چوری کا ہو تو پھر آپ کو چوری کا سامان لینے کے لیے حالانکہ یہ آپ نے چوری نہیں کی ہے چوری تو کسی اور نے کی ہے لیکن آپ نے چوری کا سامان رکھا خریدا اور آپ کو پوری نولیج بھی تھی کہ یہ چوری کا ہو سکتا ہے تو چار سو گیارہ آئی پی سی کے تحت آپ کو سزا اس میں مل سکتی ہے اسی طریقے سے کوئی بھی سامان لیں سونا چاندی کوئی بھی اور سامان یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہ چوری کا ہو سکتا ہے یہ چوری کا ہے پھر بھی اگر آپ کسی سے چوری کا سامان خریدتے ہیں اپنے پاس رکھتے ہیں یا کسی سے کسی بھی طریقے سے وہ سامان لیتے ہیں تو چار سو گیارہ آئی پی سی کا سیکشن آپ پر لگے گا اب اس میں جو سزا کا پرابدھان ہے تین سال تک کی سزا اس میں ہو سکتی ہے تین سال کی قید ہو سکتی ہے اس میں جیل ہو سکتی ہے یا پھر اس میں فائن ہو سکتا ہے جرمانہ ہو سکتا ہے یا پھر یہ دو نہیں ہو سکتے ہیں تین سال کی سزا بھی اور ساتھ میں جرمانہ بھی اگر اس میں فائر ہوتی ہے چار سو گیارہ آئی پی سی کا سیکشن لگتا ہے تو چار سو گیرہ آئی پی سی کا جو سیکشن ہے یہ نون بیلیبل ہے نون بیلیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گیر جمانتی اپراد ہے گیر جمانتی گیر جمانتی کیا ہوتا ہے کہ جو جمانتی اپراد ہوتے ہیں بیلیبل آفینس ہوتے ہیں ان کی جمانت تھانے میں ہی ہو جاتی ہے پولیس ٹیشن میں ہی ہو جاتی ہے لیکن جو گیر جمانتی نون بیلیبل آفینس ہوتے ہیں ان کی جمانت کوٹ میں ہوتی ہے بیل اپلیکیشن لگانی پڑے گی تو یہ بھی نون بیلی بل ہے تھانے میں اس کے پولیس ٹیشن میں جمانت نہیں ہوگی یہ ایک کاغنی جیبل آفینس ہے کاغنی جیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ پولیس بینا وارنٹ کے گرفتار کر لیتی ہے روپی ویقتی کو اور اس کی جو پروسیڈنگ ہے جو کیس ہے یہ چلتا ہے جونئر میجیسٹرٹ فرس کلاس کی عطالت میں جی ایم آئی سے جس کو بول سکتے ہیں جونئر میجیسٹرٹ فرس کلاس ان کی عطالت میں اس کا کیس چلتا ہے اور یہ کمپاؤنڈی بل ہے کمپاؤنڈی بل کا مطلب جیہا ہوتا ہے کہ یہ سمجھوتا وادی ہے کیس اس میں سمجھوتا ہو سکتا ہے سمجھوتا یوگیا ہے کچھ جو کیسز ہوتے ہیں ان میں سمجھوتا نہیں ہو سکتا لیکن اس میں ہو سکتا ہے یہ کمپاؤنڈی بل ہے جن میں نہیں ہوتا ہے سمجھوتا ان کو تو یہ تھی جانکاری دھارہ 411 کے بارے میں اگر آپ چوری کا سامان اپنے پاس رکھتے ہیں کسی سے خریدتے ہیں کسی سے لیتے ہیں کسی بھی طریقے سے اور آپ کو نالج ہے کہ یہ چوری کا سامان ہے یا ہو سکتا ہے تو چار سو گیرہ آئی پی سی کے تحت آپ کو سوزہ مل سکتی ہے تین سال کی یا پھر جرمانہ یا دونوں ہو سکتی ہیں نون بیلیبل آفینس ہے گیر جمانتی ہے کاغنیشیبل ہے مطلب پولس بینہ وارنڈ کے گرفتار کر لے گی لوگر کوٹ میں چلے گا جمائیسی جونئر مجیسٹر فرس کلاس کی عدالت میں اور یہ کمپاؤنڈیبل ہوتا ہے مطلب سمجھوتا اس میں کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا سمپل شبدوں میں سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر بھی کوئی کنفیوجن رہ گئی ہو تو پلیز کمنٹ کیجئے گا اور لاؤس ریلیٹڈ کوئی اور بھی جان کری چاہیے تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر لاؤس ریلیٹڈ انفرمیشن دی جاتی ہے سمپل شبدوں میں سمپل بھاشا میں تو پلیز چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹ بھی کیجئے گا کہ ویڈیو کیسی لگی اور کسی لاؤ پوائنٹ کے بارے میں آپ کو جان کری چاہیے تو بھی آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں شکریہ